اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو شریعت میں کوئی بھی چیز ایک دم حرام نہیں کی گئی ایک دم سختی سے حکم نہیں آیا شریعت میں ابتدا سے جیسے مثال کے طور پر نماز کا تھا نماز فرض ہوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی نماز پڑا کرو اور اس کی حضور کیسے نماز پڑھیں فرمایا جس طرح میں پڑھتا ہوں میری طرف دیکھ دیکھ کے پڑھو تو صحابہ اکرام نماز کے اندر ہوتے تھے پھر بھی حضور کی طرف دیکھتے تھے اور جیسے حضور کرتے تھے ویسے ہی صحابہ اکرام بھی کرتے تھے تو حضور نے منع نہیں فرمایا جب وہ ان کی تربیت کر لی کافی وقت گزر گیا ان کو مسائل بتا دیئے گئے وہ پختہ ہو گئے پھر اس کے بعد فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو کم از کم یہ تو دل میں خیال پیدا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ الرمائن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسے کھڑے ہوتے تھے حضرت مولا علی کررم اللہ و وجہ و کریم کی بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تم کہتے ہو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو کہتے ہو اللہ 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 تو کبھی اللہ سے ملاقات ہوئی فرمایا ہاں الَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن کہتا ہے جب ملاقات کرنے کو دل چاہتا ہے تو مولا علی نے بھی یہی بات کہی کہ جب میری اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لئے حاضر ہو جاتا ہوں اور کہا کبھی بات چیت بھی ہوئی فرمایا ہاں جب میری اللہ سے بات چیت کرنے کو دل چاہتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کا کلام ہے تو اللہ میرے ساتھ بات نہیں تو کرتا ہے